اب ہمارا دوسرا سیگمنٹ ہے حضرت وقت ہوا ہے شبے کا ازالہ شبے کا ازالہ کچھ یوں ہیں کہ پچھلے ہفتے ہم نے صدگرو جو ہندوستان میں ہیں ان کے حوالے سے ایک بات کی تھی کہ انہوں نے مذہب کے لیے کہا ہے کہ یہ مذہب جو ہے یہ بڑی ایک ایسی چیز ہے جو انسان کے سوچنے سمجھنے کی صلاحیت کو کمزور کر دے دی ہے تو اس لیے مذہب کو کوئی چیز نہیں ہے اس دنیا میں ان کا یہ کہنا تھا انہی کی طرف سے کیونکہ یہ لوگوں نے بڑا اس کو اپریشیٹ کیا اور اب ہمیں کسی نے ایک اور انہی کے حوالے سے ایک اور شبہ بھیجا اور وہ شبہ کچھ یوں ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ جو جیسے کھانے پینے کے بارے میں انہوں نے بات کی ہے وہ یہ کہتے ہیں کہ جیسے کھانے کی چیزیں وہ ہونی چاہیے جن سے ہماری کوئی ایسی اسوسییشن نہ ہو کوئی جذباتی اسوسییشن نہ ہو اور جب ہم وہ ایسی چیزیں کھاتے ہیں جیسے سبزیاں ہیں یا پھل ہیں جب ہم کھاتے ہیں تو آسانی سے حضم ہو جاتے ہیں اس کی وجہ ہے کہ ان سے ہماری کوئی اسوسییشن نہیں کوئی کوئی ایموشنل اٹیچمنٹ نہیں ہے تو اس حساب سے انہوں نے یہ کہا ہے کہ گائے جیسا جانور جو ہے وہ انسان کے ساتھ بہت ایموشنلی اٹیچ ہوتا ہے گائے جو ہے وہ انسان اگر رو رہا ہو تو اس کے ساتھ گائے پالتو گائے جو وہ روتی ہے یا خوشی کا اظہار کرتی ہے جب خوشی ہوتی ہے تو دودھ زیادہ دیتی ہے وغیرہ وغیرہ تو گائے کافی ایموشنلی اٹیچ ہے تو ان کا کہنا یہ ہے کہ اگر اس طریقے سے جب گائے کو آپ کاٹ کے کھاتے ہیں تو وہ آپ کے لئے حضم کرنا بڑا مشکل ہو جاتا ہے کیونکہ ایموشنل اٹیچمنٹ کی وجہ سے تو یہ ان کا کہنا ہے کہ گائے اور یہ ہماری سپریچوالیٹی جو ہے اس کو نقصان پہنچ جاتی ہے تو یہ انہوں نے ایک عجیب سی منطق پیش کی ہے اور آپ فرمائیے کہ یہ اس میں انہوں نے جو بات کی ہے اس میں کچھ صداقت یا کسی قسم کی کوئی ایسی بات ہے جس کو کہیں ماننے کی کوشش کی جائے یا میرے تو خیال میں میکار بات ہے بھارت بکیہ ویڈیو دیکھنے سے پہلے ویڈیو کو لائک کریں رحم ٹی وی چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں شکریہ یہ بڑا بیکار سا فلسفہ پیش کیا انہوں نے اور پہلی بات تو یہ کوئی ایسی شخصیت نہیں ہے کہ ان کا تذکرہ بار بار ہم کریں اور ان کی سوالوں کو اٹھائیں کیونکہ یہ جو فرسودہ سی باتیں ہیں پہلی بات تو اگر یہ بات ہے جو انہوں نے یہ بتایا کہ ایموشنی اٹیچمنٹ کی وجہ سے گائے کو اٹیچمنٹ ایموشنی بندے سے ہو جاتی ہے یعنی ہمارے سپیچلیٹی کو خراب کرتی ہے تو پھر تو سبزیاں بھی کھانا چھوڑ دیں کیونکہ یہ نباتات کو بھی انسان کے ساتھ اسی طرح کی ایموشنی اٹیچمنٹ ہوتی ہے اور یہ تو حدیث سے ثابت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ جس خجور کے تنے کے ساتھ ٹیک لگا کے خطبہ دیا کرتے تھے تو جب آپ کا ممبر بن گیا تو آپ ممبر پہ کھڑے ہوگے خطبہ دینے لگے تو وہ جو مڑ جو ہے وہ تنہ رونے لگ گیا بچے کی طرح رونے کی آواز آئی صحابہ احران کی یہ بچہ کہاں رو رہا ہے تو آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم ممبر سے اترے اور وہ جو مڑ جو تھا خجور کا اس کے کان میں کچھ کہا ہاتھ رکھ کے پیار کے کچھ کہا اس کے بعد وہ ایسے چوب ہوا حدیث میں آتا ہے جیسے بچے کے موں میں دودھ نہیں مار ڈال دیتی کر کے چوب ہو گیا تو آپ ممبر پہ آگئے اور فرمایا کہ اصل میں میں اس سے ٹیک لگا کے خطبہ دیا کرتا تھا وہ ایسا میرے ساتھ ایموشری اٹیچ ہو گیا کہ میں جب ممبر پہ کھڑا ہو تو اس جدائی فرقت میں رو رہا ہے وہ یعنی وہ درخت کا تنہ جو کہ مردہ تنہ بظاہر وہ مڑ رو رہا ہے تو میں نے اس کے کان میں جا کے یہ کہا کہ جنت میں تو میرے ساتھ ہوگا تو میری اس مشارت پر وہ چوب ہو گیا تو یہ تو نبتات جو ہیں ان کی ایموشی اٹیچمنٹ ثابت ہو رہی ہے وہ الگ بات ہے کہ ہم اس کا شعور نہ رکھیں کہ نبی پاک اپنی نظر نبوبہ سے اس کا شعور ان کو حاصل ہو گیا کہ یہ رو رہا ہے اس طرح آپ کے گھروں کے درخت بھی روتے ہیں بھائی آپ کے سبزیاں پھل بھی روتے ہیں ان کو بھی آپ سے ہوئی اٹیچمنٹ ہے تو اگر اٹیچمنٹ کی وجہ سے سپرجیلٹی خراب ہوتی ہے تو پھر سبزی کھانے سے بھی خراب ہونی چاہیے کیونکہ اگر وہ کہتے گائے اٹیچ ہوتی ہے دوسرے نہیں ہوتے تو یہ بات کہنا ان کا جو ہے خود آج کے فلسفے کی خلاف پھر نصر قطی میں نے کہا حدیث میں یہ واقعہ موجود ہے جو ثابت کرتا ہے کہ نبتات کو بھی ایموشی اٹیچمنٹ جو انسان کے ساتھ ہوتی ہے اور ہمارے ساتھ بھی ہے لیکن ہم اپنی طبیعت کی کسافت کی ویسے اس کا ادراک نہیں کر پاتے درست ہے لیکن چونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی لطافت کی ویسے اس کا ادراک کر لیا یار واقعی دیکھو یہ رو رہا ہے ایسے واقعات بے شمار ہیں تاریخ کے اندر کہ ایک برگت کا درخت جس کے اندر ایک ولی زندگی پر اللہ اللہ کرتا رہا تو اس درخت کو ان کے ساتھ اٹیچمنٹ ہو گئی تو نبتات کے ساتھ اٹیچمنٹ کی اٹیچمنٹ ہونا بھی تو ثابت ہے پھر آج کی جدید دنیا نے تو ثابت کر دیا کہ نبتات میں بھی زندگی ہوتی ہے وہ ان میں بھی حیات ہے لہذا اس حیات کی وجہ سے وہ بھی ایک چیز کا شور رکھتے ہیں وہ بھی آپ کے اٹیچ ہوتے ہیں لہذا پھر صدگرو صاحب کو پہلے یہ کہنا چاہیے کہ سبزیاں کھانا بھی چھوڑ دو تو پھر کیا کھائیں بھئی اور دوسری بات ہی ان کا یہ کہنا کہ اصل میں اس ایموشنی اٹیچمنٹ کی وجہ سے گائے چونکہ اندر حضم نہیں ہوتی اور وہ اس کی وجہ سے ہمارے سپرچیلٹی ٹوٹتی ہے یہ تصور غلط ہے اصل میں سپرچیلٹی گوشت کھانے سے جو ٹوٹتی ہے اس کی وجہ یہ نہیں ہے جو پیش کر رہے ہیں اس کی وجہ سلمی ہے کہ دیکھو اللہ تبارک و تعالی نے خاصیت رکھی ہیں نباتات سبزیوں پھلوں کے اپنی خاصیت اور گوشت کی اپنی خاصیت رکھی ہے اب سبزیاں ایک لطیف غزہ ہیں اسے لطیف غزہ کو کھاتے ہیں تو انسان کی شہوت شہوت اور جنسی خواہشات بھڑکتی نہیں ہیں اس کے اندر وہ چیز ایموشنل پیدا نہیں کرتی وہ لیکن جب گوشت کھاتے ہیں تو گوشت کی اللہ تبارک و تعالی نے سنتی ایسی بنائی ہے کہ اس کے اندر جو خاص قسم کی حرارت اور خاص قسم کی اس کے اندر کیفیت ہوتی ہے اس وجہ سے انسان کی جنسی کیفیت بھڑکتی ہے جب جنسی کیفیت بھڑکتی ہے تو وہ جنسی کیفیت اصل میں سپرچیلٹی کو نقصان پہنچاتی ہے اب فتنی بات ہے کہ انسان جب ایک خاص حال کے اندر اپنے بیوی کے پاس ہے تو کیا اس وقت تصویح اور ذکر کرنے کا موڑ ہوتا ہے اس کا مطلب اس سپرچیلٹی جو اس کی جنہ وہ خاص قیفیت کی وجہ سے مغلوب ہو گئی ہے اس لئے وہ خاص حق کو اپنا پورا کر لیتا ہے اسی طریقے سے یہاں گوشت کا جب غلب آتا ہے تو گوشت کے اندر اللہ نے ایسی خاصیت رکھی ہے جس سے انسان کی روحانیت جو ہے وہ متاثر ہوتی ہے نتیجہ یہ کہ وہ سپرچیلٹی ہمیں ایسا لگتا ہے یار گوشت کھانے سے شہوت بڑھ رہی ہے لہذا نماز میں دل رکھنا ہے روحانیت میں دل رکھنا ہے تو انسان خاص ایک منشاہ کو پورا کرنا چاہتا ہے تو وہ تو اس وجہ سے اس وجہ سے نہیں کہ گائے کوئی ایموشنل تعلق ہے ہم سے لہذا گائے اندر جا کے حضم نہیں ہوتی بھئی وہ تو فیزیکلی باڈی اور اس کی فیزیکلی کیفیت کا اس کے ساتھ تعلق ہے کہ گوشت ویسے ایسی سقیل غزہ ہے اس کو زیادہ گردوں کو زیادہ میند کرنی پڑتی ہے زیادہ وہ مشکل سے حضم کرتے ہیں تو اس سے کوئی تعلق نہیں ہے کہ گائے کوئی ایموشنل اگر ایموشنل کی وجہ سے ہو تو پھر تو سبزیوں سے بھی ہونا چاہیے اسے سپیجلی ٹوٹنی چاہیے لہذا یہ کہنا ان کا بالکل غلط ہے یہی وجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے رمضان کے روزے رکھ کر اس حقیقت کو واضح کر دیا کہ بھلے آپ سبزیاں کھائیں بھلے آپ گوشت کھائیں آپ کی سپیجلی ٹوٹنی کو متاثر کرے گا کیونکہ ظاہر ہے کہ ان کے اندر خاص قسم کی وہ چیز کیفیت ہے لہذا آپ روزے میں بالکل کچھ نہ کھائیں لہذا روزے میں عام بھی نہیں کھانے کی اجازت پھل بھی کھانے کی اجازت نہیں ایک کترہ پانی بھی پینے کی اجازت نہیں کیونکہ سپیجلی ٹوٹنی آپ کی بالکل قائم رہے کیونکہ اس سے آپ کی جب قوت پیدا ہوگی اس کی وجہ سے انسان کی شہوانی قوتیں بھڑکیں گی لہذا شہوت کو توڑنے کے لیے روزے کو مقرر کیا اور خود نبی نے فرما دیا کہ نوجوانوں اگر تم نکاح نہیں کرنے کے قابل ہو تو روزے کسرت سے رکھو کیونکہ تم نوجوانوں کھاتے ہو پیتے ہو تمہاری شہوتیں بھڑکتی ہیں تو معلوم یہ ہوا کہ اصل حقیقت یہی ہے کہ یہ جو چیزیں ہیں اس کا ایموشری تعلق کی وجہ سے یہ ممانیت نہیں ہے کہ جائے صدگرو صاحب کہہ رہے گائے نہ کھاؤ کیونکہ گائے کو خاص ایک تعلق ہوتا ہے بھئی اسی طریقے سے تو بہت ہر جانور کو ہوتا ہے باقی وہ الگ بات ہے کہ اصل میں اللہ تبارک و تعالی جن جانوروں کو حلال پیدا کیا ہے حلال بنایا ہے انہاں حلال جانوروں کو انسان کے در خاص انس ہوتی ہے حرام جانوروں کو نہیں ہوتی اسی لئے عربی میں حرام جانور دنوں کو وحشی کہتے ہیں وہ وحشی کہتے ہیں کیونکہ وحشی کا مطلب یہ وحشت کھاتے ہیں ہم سے گیدر ہم سے بھاگتا ہے اور لومڑی بھاگتی ہے اور حکون بھاگتا ہے لیکن گائے بہنس بکریاں ہمارے گھر میں پالتو ہیں یہ یہ پالتو جانور ہیں ان کو اہلی کہتے ہیں یعنی یہ گریلو پالتو جانور ہیں تو اللہ نے پہلی ایسی ایک اٹیجمنٹ رکھی ہے تاکہ ہم اس کو حلال طریقے سے زبا کر کے کھا بھی سکیں اور وہ ہمارے قریب رہ کے ہمارے دسترس میں آ کے حلال طریقے سے زبا ہو کر کھلائے بھی جا سکیں تو اللہ نے اس لیے یہ نظام رکھا ہے اس لیے نہیں رکھا کہ اب آپ گائے کا گوشت کھائیں کہ تو آپ کی سپیچولیٹ اڑی آئے گی ورنہ یہ بات ہے تو ان کو پھر سبزیاں بکھانا چھوڑ دینا چاہیے کیونکہ ظاہر ہے کہ ان کو بھی سبزیوں کو بھی میں نے بتایا نباتات کو بھی انسان کے ساتھ جی ہے ایموش آٹائجمنٹ ہوتی ہے جیسے حدیث سے ثابت ہے ایسے ہی ہے بلکل ایسے ہی ہے اور ان کی کچھ باتیں ایسی ہیں جو کہ خام خام پھیل رہی ہیں اور ان کا کوئی خاص ان کی اپنی سوچ ہے بلکل چلیے